پندر میں نمبر پر افضل گروہ تھا اس سمیں یہاں پر عمر عبداللہ چیف مریسٹر تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سینٹر میں منمون جی گی پیچھے سے سونیا گاندی سرکار چلا رہی تھے یو پی اے ون کا کارکار تھا یو پی اے ٹو آنے والا تھا یعنی کہ چناؤ آنے والے تھے اب چناؤوں کے سمیں ان کو لگا کہ ہم بوٹ کیسے بٹو رہے ہیں انہوں نے افضل گروہ جو پندر میں نمبر تھا اس کو لاکر کانگ دیا فانسی دے دی اس کو پہلے نمبر پر یہ دیش کا کچھ قانون ہے کہ نہیں اس قانون کے قادر کسی کو بھی آپ کے فانسی کی سزا دینی ہے پہلے اس کے پریوار والوں کو بھی ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بچوں کو یا اس کی بیوی کو ایک حق ہوتا ہے کہ ایک بار اخری بار اس کو ملے لیکن عمر عبداللہ صاحب نے یہاں سے لکھ کر دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا جو ہوتا ہونے تو اور منمول صاحب نے کہا چناب آ رہے ہیں چنابی فائدہ تھا اس کا اسی لئے یہ قتل ہے قتل میں کہتا ہوں یہ قتل اور پتا ہوں ایسا سچ کوئی آپ سے بولے گا باردیش کی بات کریں تو کوئی دورا ہے نہیں ہر ایک دیشواسی کے دل میں کٹ کٹ کر دیش بھکتی پڑی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں کہیں گے کہ باردی جنتہ پارٹی جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ایک راشتروادی پارٹی ہے وہیں دوسری طرف ان کے نیتوں کے مکبندو سے اس طرح کے شبد نکلنا کیا کس طرف درش آتا ہے جنگر آپ جل چکے ہیں دہنک شیف ٹائم سے میں رشمی شرمہ کیمرامن شبم بھگت کے ساتھ جا ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ جو دعوے کرتے ہیں کہیں نہ کی لگاتار کئی بار ہمیں دیکھا ان کی زبان خلیپ آف ٹنگ بڑی ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اتنک وادی ہمارے بھائی بند ہوا اور کوئی یہ کہتا ہے افضل گرو جسے کی اتنک وادی گھوشت کیا اور اسے فانسی دیگری یہ کہا جاتا ہے انہی کے نیتہ دوارا جو کی سری نگر میں ایک ریلی کو سمبودیت کرتے اور کہتے ہیں افضل گرو کا قتل ہوا ہے تو ابھی تک کیوں بھاچپا کے نیتوں انہیں چپی سادھی ہو اگر یہی باتیں بھی پکشی دن لے کہی ہوتی تو پورے دیش میں ہاں ہاں کار مجھ جاتی آخر یہ دھورا ماپ دنڈ کیوں چلیئے سمیں بات کریں ہمارے سایہ دکتر جلت چکے رکش بجرگی اور دوسری طرح روہد بجرنگی کیا کہنا یہ سی ان کے بیان کو لے کر کہ آخر کیا بھاچپا کے نیتوں کی سیرپ آکر ہمیشہ زبان کی پسلتی ہے رکش جی کیا کہیں دیکھیں سب سے پہلے میں بات دوں کی ایک ان کا نیتہ ہے افضل جس روٹیا جس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور تین چار دن پہلے یہ دو تین دن پہلے جو ہے وہ میڈیا کے مادم سے بھی جو اکھواروں میں جو ہے وہ خبر لگی ہے شروع سے جنتا کو دکھائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ افضل گروہ کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے تو میں یہ بتا دوں کہ افضل گروہ کون ہے جو ہمارا سنسد وون ہے جس کو ہم مندر مانتے ہیں اس کے مندر کے سنگیان جو ہے وہ ماننی پردان منتری جی نے اس کو دیا کیونکہ اس مندر کی رکشہ کے لیے ہمارے نیس جی کے جو کمانڈو ہیں وہ بھی شہید ہوئے جب ماننی پردان منتری جی پہلی بار سنسد کے اندر پرویش کرتے ہیں تو ان کو پرنام کرتے ہو انہوں نے وہاں کے چوکھٹ کے اوپر ماتھا ٹیک اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا مندر ہے مندر کیوں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ دیش کا ساویدان دیش کا قانون جو بھی نیتی نیتی ہے وہ سب یہاں سے ہو کر جو ہے وہ نکلتی ہے اور پورے دیش میں جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو اس لیے سب سے بڑا مندر یہ ہے ایسے ماننی پردان منتری جی کے جو ساتھی ٹیم کے لوگ اور اس کے انچ کچھ ادھر وہ اس پرکار کی گندی رائنیتی کر رہے ہیں کی اس کے حملے میں جو حملہ ہوا اس کے سنسد کے بابن کے اندر اس کا ماسٹر مائنڈ افزل گروہ اس کے وہاں پر جا کر یہ بولتے ہیں کہ وہ افزل گروہ جو ہے اس کا قتل ہوا تھا جبکہ ہم اویندن کرتے ہیں کانگریس سرکار کا کہ انہوں نے اس افزل گروہ کو پانسی دی تھی رات کے سمیں کیوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ جو لوگوں کی تھی کہ افزل گروہ جب جیل کے اندر تھا تو پورے دیش کی ایک ڈیمانڈ تھی کی اس کو جندہ نہ رکھا جائے کیونکہ اس نے ہمارے دیش کے سبیدان کے اوپر حملہ کیا ہے تو اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نہ رکھا جائے اس کو پانسی پر لٹکایا جائے جو کوڈ نے ایک جو ہے نین نے دیا تھا تو اس کو پانسی دی گئی اس کے اوپر سوال اٹھانے والا یہ نیتا میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کی تمہارے پاس کون سا پروف تھا کون سے آپ کے پاس ثبوت تھے کی آپ نے کہہ دیا کی افضل گروہ کا قتل ہوا ہے کن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں دیکھیں باج پا کہتی ہے پچاس پلس یہاں پہ تو ترتالیس ہی ہیں کیا ساتھ سیٹے پانے کے لیے آپ نے وہاں پر انسی اور کانگ پی ڈی پی جیسی رائی نیتی آپ نے وہاں کرنا شروع کر دی آپ نے وہاں پر الگابادیوں کی باشا بولنا شروع کر دی ہم نے اپنا جیون یہاں پر راشت کو سمرپیت کر دیا اس دیش کے ترنگے کے لیے اس دیش کے سویدان کے لیے ہم یہاں پر لڑتے رہتے ہیں جس نے جس نے دیش کے ترنگے کا مان کیا جس نے دیش کے خلاب بولا اس کی اینڈ سے اینڈ بجانے کا کام جو ہے وہ ہم نے یہاں پر کیا آپ نے ہماری محنت کے اوپر پانی پیرنے کا کام جو ہے آپ لوگوں نے کیا دیکھیں ہم کسी پا رائعنیتی پارٹی کا حصہ نہیں ہے کہتے ہیں دیش ویرودی پارٹی ہیں تو وہیں دوسری پر خود کے نیتاں اگر کشمیر میں جا کر اس طرح کی بیان بازی کرتے تو کیوں چپی سادھی ہوئی بازپا کے نیتاؤں دیکھیں وہی آپ کے چینل کے مد ہم سے ہم کہنا چاہتے ہیں مانے نہیں ہے جو پردیش ادیکش ہے رویندر رینہ جی جب آپ کے سنگیان میں آ گیا کہ اس ویقتی نے اس پرکار کی عبدرباشہ کا پیو کیا ہے تو ابھی تک کاروائی کیوں نہیں یہ دوری رائی نیتی کیوں ایک تو آپ کے اوپر تمنگہ لگا ہوا ہے کہ آپ راشتر پارٹی ہیں تو اس کے باب جود بھی آپ نے اس کے اوپر کاروائی نہیں کی جو ابھی تک نہیں ہمیں پتا چلا کی کاروائی کی یا نہیں کی تو اس کے اوپر ابھی تک سٹیڈمنٹ کیوں نہیں آئی ابھی تک اس ویقتی کو پارٹی سے باہر کا راستہ کیوں نہیں دکھایا گیا جو ان کے پرواری ہیں چوک صاحب ان کے دوارہ بھی کوئی ابھی تک سٹیڈمنٹ نہیں آئی تو جلد سے جلد آپ اس کے اوپر سٹیڈمنٹ دیجئے اس ویقتی کو باہر نکالی ہے جو ایسے لوگ ہیں جو دیش کے سویدان کے خلاب اور دیش کے سویدان کو نہیں مان رہے اور دیش کے سویدان کے بھی وپرید کام کر رہے ہیں تو اگر نہیں کرو گے تو ہمیں بھی ترکوٹا نگر کوئی دور نہیں ہے تو ہمیں جب آگا ہم انسی کے دفتر کے بار پہنچ سکتے ہیں ہم پی ڈی پی دفتر کے بار پہنچ چکتے ہیں تو ہم بی جے پی دفتر کے بار بھی پہنچ سکتے ہیں روی جی کیوں بار بار میں یہ کہتے ہیں دھو رہا ماپ دھنڈکیوں اگر یہی شبد کسی بپکشی ڈلوں کے موقع سے نکلتے ہیں سمیں بھاشپا ہی ہوتا ہے جو ہر جگہ ریلیاں کر رہی ہوتی ہے اور پورے جمعوں میں پورے جمعوں کشمیر کی با کریں دیش میں ہاہاکار ہوتی تو کیوں راشترواد کا ان سے سٹی کر یہ خود جو کہتے ہیں ہم راشتروادی ہیں پھر ان کے نیتاؤں کے مک سے اس طرح کی بھاشا کا کیا بیٹے گی ان پریواروں کی جن کے جوان شہید ہوں ہمارے دیش کے جوان جو ایک ایک جوان کی قیمت جان کی قیمت کافی مہنگی ہے ان کی جانیں گئی تھی اور اسی افیشل گروچی سے گوشت کیا گیا تھا اتنکوادی ہے اور اسی کیلئے اس طرح کے شبد کیوں نہیں ابھی چیت جس روٹیا کو ابھی تک پارٹی سے سغیت کیا گیا اور یہاں بازپا کے پردیش اگرانے نیتوں کا کوئی بھی اس کو لے کر سٹیٹمنٹ آیا گیا جو آپ نے پرشن کیا میرا بھی ہمارا بھی وہی پرشن ہے کی ایسے دورے مابدن کیوں 370 کوٹنے سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی وہاں پر پاکستان کے جھنڈے جب اٹھائے جاتے تھے یہ ہمارا جمہو جو پردیش ہے جمہو جو کھیتہ ہے ہم نے ہمیشہ ترنگے کا سممان میں کھڑے رہے ہیں چاہے ہم نے آپی کے چینل میں کئی بار کور کرتے رہے ہیں ہم نے کبھی ترنگا ڈالی نکال رہے ہیں کبھی جو ہمارے جوانوں جنہوں نے اپنے آہوٹیاں دی ہیں ان کے سممان میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ راشتروادی ہیں جمہو کی دھرا ہے راشتروادی ہے کشمیر میں ہم مانتے ہیں سارے کشمیریوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ الگاوادی ہیں پر جس پرکار سے وہاں پر تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا جمعے کی نماز میں جو ایک پاک عبادت کا جو موقع تھا آپ نے وہاں پر رب کی عبادت کرو اپنے بھگوان کی عبادت کرنے کے وہاں پر نارے لگ رہے ہیں تو کہیں نا کہیں آج بھی وہ مانسکتہ نہیں وہ بات میں لیا گیا وہ مانسکتہ وہاں پنپری ہے اور اس مانسکتہ کو اور ہوا دینے والے ایسے نیتا جو وہاں جا کے انہیں کی باشا بول رہے ہیں کی افضل ہم شرمیندہ ہیں تیرے کاتل زندہ ہیں ان کی اور جن یوں میں کیا انتر رہ گیا جو جن یوں میں نارے لگ رہے تھے گھر کا بھیدی لنکا ڈائے وہی حساب آگیا ہے یہ وہی ہے کہ ہمیں دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اپنے گھر والوں سے خطرہ ہے جو گھر کے بیتر جو بدار بیٹھے ہیں جو جا چند بیٹھے ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھاسپا کا نیتا نکلا جس نے ایسا بیان دیا اور اس سے اوپر اس سے زیادہ میں اگر کسی کو گھنے گار مانتا ہوں تو اتنے دن بیٹھ جانے کے بعد بھی آج تک اس پر کوئی کاریوائی نہیں کوئی نیتاؤں کا سپشٹی کرن نہیں کوئی مون کیوں دھر لیا انہوں نے پردیش ادیق شہر بندر رہنا جی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایک راشترواد کا چارہ دکھتا ہے ان میں ایک لگتا ہے کہ نئی جمعو میں باچپا کا مون ہوگے کیا کریں کہیں گے ان کی کرنی اور کچھنی میں بہت فرق ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اس چیز کو لے کر تو کیا نیتا جس پارٹی کا وہ نیتا ہے کیا ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں چلا دیکھیں لوگوں نے ہمیں بڑا ٹیک لگانے کی کوشش کری ہم راشتروادی ہیں اور ہم ہر اس پارٹی کا ساتھ دیں گے جو راشتر کی بات کریں گے آئے تک بھاچپا ہی کرتی ہے ہم بھاچپا کے ساتھ راکی جی نے ابھی ابھی نندن کرا میں بھی ابھی نندن کرتا ہوں کاؤنگریس کا جس نے افضل گروہ جیسے دردانت آنتک وادی جس نے سنسل جیسے پویتر مندر پر حملہ کیا ہماری کتنے جوانوں نے اپنی آہوٹی دی ان نیتاؤں کو سرکشت کرنے کے لیے اور وہ ہی نیتا کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کبھی وہاں جا کے انہی کے راگ لابتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ان شہید پریواروں کے ساتھ دھوکھا ہے ایسا دھوکھا نہ ہو آنے والے دنوں میں اس کے کچھ میں کہتا ہوں پرینام جو ہیں یہ گھمبیر نہ چلے جائیں جس پرکار سے ہماری پردیش میں جو سیحاسی سمیں سمیقرن بن رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں انہی سمیقرنوں میں آگ میں گھی ڈالنے والا کام ہوگا ہم چاہیں گے جلدی سے جلدی آپ اس پر اپنا مون توڑیں چپی توڑیں سپشتی کرن دیں اور آپ کے جو کینڈری ہے جو بڑے ادھکاری ہیں جیسے جمہو کشمیر کے پرواری ہیں آدمی ہے ترون چک جی میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آئے کیونکہ سارے دیش کی نظر جو ہے کشمیر کشمیر کی طرف رہتی ہے جمہو ہمیشہ راشتربادی رہا ہمیں پتہ ہے ہمیں جہادی سرکاروں نے اگنور کر رہا پی ڈی پی کانگریس نسی کے سموے میں جمہو اگنور ہوتا رہا ہم نے وہ اگنورنس برداشت کر لی ہم نے سہ بھی لیا ہم نے لاتھیاں کھائیں جو بھی ہوا ہم نے سہ لیا پڑ یہ والے جو دورا مابدن ہے افضل ہم شرمیندہ ہیں تیرے کاتل زندہ ہے افضل جو ہتیارہ ہمارے سینیکوں کا ہتیارہ ہمارے نسج ہمارے سیارپ میں کہتا ہوں یہ اس ہی کی بولی بولی گئی ہے اس لئے آج ہماری بھاونہ جو ہم بہت بری طریقے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس پر جلدی سے جلد ان کے نیتوں کو سپسٹی کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی جو ہے تو اس کاریوائی ہو جو ایک مثال بنے آنے کے آنے والے سامنے کوئی بھی نیتا جو ہے یہ دورے مابدن اپنا ناس کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے راکیش جی آخری سوال آپ سے کرے گے ایسے نیتوں پر باجپا کو کس طرح کا قدم لینا چاہیے کس طرح کی ایکشن لینا چاہیے دیکھیں اگر اس پرکار سے آنٹک وادیوں کو ان کا قتل ہوا ہے اس پرکار کی باشا کا اپیوگ یہ ہے نیتا کرتے رہیں گے دیکھیں جو آنٹک وادی ہیں ان کے چکر میں ہمارے کتنے سینک جو ہیں وہ شہید ہوئے کشمیر کے اندر کتنا شہادتیں ہوئی ہیں ابھی تک جو یہاں پر بلیدان ستم بنا ہوا ہے جمو کشمیر کے اندر ابھی تک چھے ساڑھے چھے ہزار سے اوپر جو ہمارے سینک جو ہیں چاہے وہ پیرامیلٹری پورٹسز ہو پولیس ہو چاہے آرمی ہو سب ہی کے جو جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کی اپمان جو ہے اس نیتا کے ایک بیان سے ہوا ہے تو باجبہ اگر اپنے آپ کو دیش وقت مانتی ہے دیکھیں ہم ماننی پردان منتری جی کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ماننی پردان منتری جی کے اندر ہمیں دیش وقتی کی جو ہے وہ لہر نجر آتی ہے اگر وہ بیکتی اگر سنسل بہن بہن کے اندر انٹری کرنے سے پہلے اگر وہ وہاں پر ماتا ٹیکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مندر ہے تو ایسے بیکتی کی چھتر چھایا میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کچھ اچھا سیکھئے لیکن وہی چیز ہم یہاں کے پردیشت دیکھ سے بھی وہ پکشا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی چھوی کے اندر کام کیجئے اور آپ کی چھوی تب ہی بنے گی جب آپ ایسے نیتاؤں کو باہر کا راستہ دکھائیں گے اگر آپ باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے تو ہمیں جمہو بی جے پی کے خلاب بھی جو ہے اسی پرکار سے پردشن کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم اگر پی ڈی پی اینسی کانگریس کی خلاب بول سکتے ہیں تو باجبہ کوئی ہمارے گھر کا راشن نہیں بڑھتی ہے جہاں باجبہ ہمیں کوئی کما کے نہیں کھلاتی ہے لیکن ہم اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں راشتباد کی جلگ جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کے اوپر کاروئی کیجئے تاکہ لوگوں کو لگے اور آنے والے سامنے میں بھی ایک جو ڈسپلین ہے وہ مینٹین رہے کی آنے والے سامنے میں بھی کوئی جو ہے کسی کی جوان نہ فسلے کوئی بھی اس پرکار کا دیش بیرودی بیان باجی نہ کرے دیکھیں ہر کوئی بیکتی کسی پرکار بیان باجی کر دے گا یہ تو ایسا نہیں چلے گا آپ کو لگتا ہے کہ باجبہ کے نیتوں کو ایک ٹیوشن کی ضرورت ہے کیونکہ کافی بارے پہلی باریٹس نارٹ افس ٹائم پہلی بار کہیں بار اشو آپ کو جی کیونکہ موسے فسلے ہوئے کہ ہمارے جو آتگوادی ہمارے بھائی ہیں ان کے ہر نیتا کے موسی کوئی نوکے ایسی بات نکلتی جو کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کے ہوت میں نہیں ہوتی سی اور ساتھ لوگوں کے sentiment کو ہٹ کرتی ہے لگتا ہے کہ ان کے نیتوں کو ٹیوشن کی ضرورت دیکھیں کبھی کبھی میں ایک بالتہ دوں کہ کبھی کبھی ہو سکتا کہ میرے موسے بھی کچھ نہ کچھ اچانک ایسے نکل جائے وہ معافی ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک سبا کے اندر ایک پوری سبا کے اندر آپ اس پرکار کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تورند جو ہے اس کا خندر بھی ہو سکتا ہے اس کو باپ سی بھی لی جا سکتا ہے اگر میں آپ کے چینل کے مادیم سے کچھ غلط بول جاتا ہوں تو میں اس کی معافی مانگ لوں گا تورند کی میری جوان فیسر گئی اور مجھے لگا کہ میں نے گلت بول دیا اور اس کی معافی مانگ لیکن یہ تو 20 سبا کے بیچ میں اس پرکار کی بھی انبازی اور اس کو اخوار جو ہے وہ پرکاشت کر رہے ہیں اور ویڈیو جو ہے وائرل اور اب بھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں اگر یہ تی چار دن پہلے کی بات ہے تو آپ دوسرے دن ہی خندن کر دیتا ہے جی بھی گلتی ہو گئی یہ میرے موز سے فیصل گیا اور میں نے گلتی سے بول دی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ جانبوجھ کر دیا ہوا بیان ہے ان میں اور جی این ایو میں کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی انتر نہیں لگتا ہمیں اس لیے جلد سے جلد اس ویکتی کے اوپر کاروئی کی جائے یہ ہماری مانگ ہے دھنیواز رہی جی سافت اور پار راکیش بجرنگی اور رہی بجرنگی جی کا یہ کہنا ہے کہ دیش سرو پر یہ ہے دیش کے خلاف کوئی بھی اب شبت کہے گا تو واقعی نندنی تو ہے پر وہ بخشا نہیں جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ باج پا جو بڑی 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 باتیں کرتے ہیں اپنے نیتاؤں کے مخبندوں سے جب اس طرح کے شب نکلتے ہیں تو ان کی موں میں یہ کہیں گے کہ آخر دہی کیوں جم جاتا ہے کیوں ابھی تک چار دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دیکھی جو شروع میں ہم نے ویڈیو بتایا ابھی چیت جس روٹیا کا جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں افضل گرو جسے فانسی دی گئی تھی اور جو آتنگباد گوشت کیا گیا تھا اس کا قتل ہوا ہے کن ادھاروں پر انہوں نے شب دوالی کا پریوک کیا کہی نا کہی وہ یہ بھول چکے ہیں کہ راشترواد اس دیش میں راشتروادیوں کی کمی نہیں ہر ایک جمہو کشمیر کی جنتہ میں دیش کی جنتہ کے ہر ایک دل میں راشترواد کی ایک بھاونہ ہے جسے ٹھے پہنچائے گا تو کتے برداشت نہیں کیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ لگ بک چار دن ہو گئے ہیں چار دن اس سٹیٹمنٹ ہو گیا کہ بھاسپا کا ابھی تک کوئی بھی کسی بھی نیتا کا بیان کیوں نہیں آیا کیا کہیں گے یہ دوگلی پنتی ہے کہ اگر وہی باتیں اگر یہی چیزیں یہی بیان ویپکشی دلو یا کسی اور انیے ویقتی سے مکبندو سے نکلی ہوتی تو اس سمیں جمہو کشمیر بلکہ پورے دیش میں ہاہاکار ہوتا اس کی جواب دی بھاسپا کے پردیش عدیت کو اور ساتھی ساتھ کہیں جنرل سیکٹری نیشنل جو ہے ترون جی اچھوک جی کو امید کرتے ہیں جل سے جل اس پر کوئی نہ کئی اپنا بیان دیتا کہ جنگتا کو جو ایک وشواس ہے کہ مانینی پردان منتری جی کی شت رچائے ہمیں کہی نہ کئی دیش ایک اچھی دشا کی اور جا رہا ہے اور دراشتر وادوں کی کم ہی نہیں پر اگر انہی کے کاریکرتوں دوارہ انہی کے نیتوں دوارہ اس طرح سے شبدا والی کا پریوک کیا جائے گا تو پوری بھائی پاپر ایک بہت بڑا سوالیا نیشان آپ دیکھنا یہ ہے کہ بازپا کے نیتا یا بازپا کے جو سینئر جو دلی کے اندر منتری بھی ہیں وہ کس طرح کا سنگیان لیتے ہیں ابھیجیت کی کوئی اس بیان کو لے کر کس طرح سے وہ اپنے اپنا سپشٹی کرن کرتے ہیں نہیں کرتے پر کہیں نہ کئی راکش بجرنگی اور بجرنگی جنہیں صافتر پر چتاملی دی ہے اگر دوسری پارٹیوں کے خلاف سیاسی پارٹیوں کے قرارے جو دیش ویرودی گتیویدیوں میں سمیلیت ہوتی یا ان کے خلاف کوئی بیان باجی کرتے ہیں اگر ان کے خلاف احوال ساتھ سکتے ہیں تو بازپا کے خلاف بھی افر اٹھائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کتنی جلد اس پر عمل ہوتا ہے کہ ابھیجیت پر کس طرح کی کاروائی کی جاتی اسے پاسی سے استغیت کیا جاتا یا وہ اپولوجیز کرتے ہیں جو ان کے مک بندو سے یہ شبدہ ولی کا پریغ ہوا ہے اپنے کمنٹ ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے جوڑے دیا سی ہمارے سا اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جبار